درود پاک پڑھ لیں رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اوصل کلام کے چند اشارت سے بات کیجئے سرکار جان دینے اسی کس حال جو قدوں دے بیٹھے ہیں شہزاد بھائی انا نے میرے پراہوانے بڑی میند کیتی ہے لیکن شہدول انا دے واسچوں میں باہر نکل گیا ہے اس لئے علامہ صاحب کو دہتاڑے گلو اسی معادرت کر لیں ٹھیک ہے انا دے بھلو سرکار جان دینے سرکار جان دینے سرکار جان دینے سرکار جدہ ایوان ہے اسی اکھو بیٹھے ہیں سرکار جان دینے ہاتھ کھڑا کر کے کہے گا ہیں ہاتھ ہاتھ کر کھڑا کر کے کہے ہیں اسی انتیami ڈکھ دستی اکھو بہلہ ڈکھ کھڑا کر کے لئے، مانا ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے حاضریں میری چاند منٹ دیئے لیکن عقیدیں دی میں گال کر نہیں ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے دکھ دردہ پسانا سرکار جان دینے کس حال لچے دیوانا سرکار جان دینے کس حال لچے دیوانا سرکار جان دینے پرواز مک گئی ہے صدرہ کے رک گیا ہے ہاتھ جوڑ کے فرشتہ خدمہ کے جھک گیا ہے پرواز مک گئی ہے صدرہ کے رک گیا ہے ہاتھ جوڑ کے فرشتہ خدمہ کے جھک گیا ہے ہن اسے تویا کے جانا پرواز مک گئی ہے صدرہ کے رک گیا ہے ہاتھ جوڑ کے فرشتہ خدمہ کے جھک گیا ہے ہن اسے تویا کے جانا ہن اسے تویا کے جانا سرکار جان دینے جنا ایمان ہاتھ کھڑا کر کے کہے گا ہن اسے تویا کے جانا ہن اسے تویا کے جانا سرکار جان دینے کس حال چھ دیوانا سرکار جان دینے 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 سیدھو دے 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 اے آلہ ہر کوئی پیر والا سرکار جان دینے 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 ملتا کیر جانا ملتا کیر جانا سرکار جان دینے آخر کے چند شعر ایک مجابی دے کلام دے اور اجازت ہندے دیر وڈے لجپال نے نوکر جڑے جڑے سجدہ پاک دے دار دے نوکر نے وہ ہاتھ کھڑا کر کے چاند مٹ دی حاضری میری مکمل ہندے دیر وڈے لجپال نے نوکر زہر آدی ہندے دیر وڈے لجپال نے نوکر زہر آدی او نوکر زہر آدی رد مرن کو بعد نارن نوکر زہر آدی کوئی ساجا کوئی بابا پاک پتڑ دا کوئی راجا کوئی ساجا کوئی ساجا کوئی دادا پاک پتڑ دا کوئی راجا پا خود تکلے در لالن نوکر زہر آدی پاہو تکلے در لالن نوکر زہر آدی تارے انوے سوننی دیندے فجر بھی جلدی ہوننی دیندے تارے انوے سوننی دیندے فجر بھی جلدی ہوننی دیندے تارے انوے سوننی دیندے یار کمال ننو پر زہرہ دے تو کر زہرہ دے